مزید ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا ہونا چاہیے یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے لیکن ایک ہے ہوگا سے ہے تک زعش کتاب سبوری ہزار فرسنگست ہزار میل کا فسدہ ہے میں نے سادہ سے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے آپ نے نہیں چکھی آج تک آپ کہیں گے پھر میٹھی ہوگی آخر اتنے لوگ مجھے کہا ہے کوئی دھوکا دینا چاہیں گے کیوں جھوٹ گلیں گے گمانے غالب ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہوگی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہے اس ہوگی سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق باتے ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے وہ وحیع آسمانی کے ذریعے سے نمبر دو اس میں تفاصیل جو ہے تفاصیل کا رنگ تو وحیع کے ذریعے سے آیا اللہ تعالیٰ کے آسماء اللہ کی صفات پھر ملائقہ کا وجود ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی پھر جو عالم آخرہ کے حقائط ہیں جنت اور دوزخ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو در حقیقت وحیع نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاک و چوبند نہیں ہوتی ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ انہازِ القلوب الاتسنو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دل ہیں انسانوں کے ان کے اوپر زنگ لگ جائے کرتا ہے تو پوچھا صحابہ نے فَمَا جِلَاؤَوْا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ اتر جاتا ہے پھر چوکدار تیغ بھراک بل جاتی ہے تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے فرمایا قصرت و تلاوت القرآن و قصرت و ذکری الموت قصرت سے قرآن کا پڑھنا اور قصرت سے موت کو یاد کرنا اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے ان کے تو گویا کہ فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابر کر آ گئی ہے وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد و یا کنستعین اہدن السراط المستقیم ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں دو درجے ہیں جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس کے زمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان وضیعت کر دی گئی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا یہ نفس انسانی شاہد ہے اور جو اسے تیار کیا ہے برابر کیا ہے اسے بنایا ہے نکھارا ہے سمارا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس میں فجور اور تقویٰ کا علم الہامی طور پر وضیعت کر دیا اسی لئے حضور بساوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے فرماتے تھے استفت قلبق بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو بلکہ یہاں تک بھی یہ خدیث میں آتا ہے استفت قلبق وَلَاوْ اَفْتَاقَ الْمُفْتِي اپنے دلوں سے پوچھا کرو چاہے مفتی نے کوئی فتوہ دے بھی دیا ہو ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا تمہارا دل تمہارا ضمیر تمہاری روح صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرو میٹر وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے تو اس اعتبار سے لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور برحلہ آ جاتا ہے بساوقات نیکی کا جذبہ بھی جیسا کہ ہم آیت البر کے زمن میں پڑھ چکے ہیں نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے اور جذبہ جب موزور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی شادی نہیں کریں گے گھر گرستی سے کوئی تعلق نہیں دنیا سے تعلق منقطے جائیں گے غاروں میں رہیں گے تپسی آئیں کریں گے یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے لا رہبانیت افر اسلام اللہ تعالی نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک موتنل موڈل سامنے رہے اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے رسول کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بہترین مثال بہترین موڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری نظری علمی ہے وہ انسانی فطرت میں وضیعت شدہ ہے البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور جزیات کی تفسیری وہ وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے یہ نفس الوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس الوامہ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلط کام کیا تم نے یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے نفس الوامہ گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے جو اسے صحیح روح کی طرف رہنمائی کرتی ہے استفت قلبک ولا افتاقل افتی لیکن بسا اوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرد ہو جاتا ہے افراد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں جو شایع ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں میری اپنی آل اولاد بھی تھی ان کا بھی حق تھا اس لئے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں جنا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھڑتی جانا چاہتے ہوں ان کا حق ہے پھر ارز کیا اچھا آدھا نہیں نہیں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر ارز کیا تہائی ہاں تہائی ٹھیک ہے تہائی قبول کر لیے اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وسیعت کا حق دیا گیا باقی دو تہائی گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے وارثوں کا حق ہے اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر امرجنسی کے معاملہ ہے کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آگیا جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا اس موقع پر اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنا سب سارا احساسا لیا حضور میں قبول کر لیا لیکن وہ ایک ایکسیپشنل سیچویشن اور ایکسیپشنل پرسنیلیٹی ایکسیپشنز پروو دی رول وہ ایکسیپشن ہے قائدہ یہی ہے کہ نہیں ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں وزیٹر سے ان کا بھی حق ہے البتہ جو سب سے بڑا معابلہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اس کا محتاج ہے وہ اجتماعیات انسانیاں ہیں اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچھیندگیاں ہوتی ہیں اور اتنے جو ہے یوں سمجھ یہ کہ اس میں پیٹ فالز ہیں قدم قدم پر دو رہا ہے تیراہا ہے چوراہا ہے اور انسان جو ہے بیویلدرڈ کرا رہ جاتا ہے متحیر کدر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں وہاں آ کر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے انسانی تبدن میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو حقوق و فرائز کی کیا تقسیم ہو جو معتدل ہو منصفانہ ہو لیکن یہ کہ نظم جو ہے گھر کا نظم فیملی سسٹم اس کو بھی مضبوط رکھے اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد ان کے درمیان کیا توازن ہو ریاست ٹوٹلیٹیرین نہ بن جائے جابر نہ ہو جائے جیسے کہ ریشیا میں تھی کومنیزم میں کہ کوئی کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے نہ جماعت سازی کا حاصل ہے کچھ نہیں بس کام کرو اور اپنی ویجز لو روٹی کھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ حیوانوں کی سطح پر زندگی گزار یا پھر دوسری انتہا یہ ہوتی ہے مادر پدر آزاد ہم بلکل لنگے چل چلنا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے ہیں ہماری آزادی ہمارا حق ہے ہم جو ہیں ہومو سیکشولز ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر ہومو سیکشولز صاف اعلان کرتے ہیں پریس تک کے لیے پادریوں کے لیے ان کے لیے اجازت ہے ہومو سیکشولز جو ہیں موسیقی